بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کے جدید ترین اور دشمن ممالک کے لیے خوف اور موت کی علامت ثابت ہونے والے ایسے احتیاروں کے بارے میں بات کروں گا ان احتیاروں کے حوالے سے یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ اسے ایک نہیں بلکہ کئی مقاسد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہیں دشمن کی جاسوسی دشمن پر حملہ کرتے ہوئے اسے واصل جہنم کرنا اور اپنے وطن کا دفاع کرنا سرے فرست ہے اس ٹکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے چلانے کے لیے کسی ماہر پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اسے کنٹرول روم سے کنٹرول کیا جاتا ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ریموت کنٹرول سسٹم کی طرح کام کرتا ہے اب نہ جانے کتنی قسم کی ایسی ٹکنالوجیز ہم نے آ چکی ہیں لیکن پاکستان کو حاصل ہونے والی یہ ٹکنالوجی دنیا کی بہترین ٹکنالوجی ہے ناظرین اس ٹکنالوجی کا نام ڈرون ہے کیونکہ اس ڈرون ٹکنالوجی سے پاکستان دشمن کو دن ہو یا رات کسی بھی وقت اباہ کر سکتا ہے یہ ڈرون ٹکنالوجی پاکستان کی جانب سے بنایا جانے والا براک نام ہی ڈرون ہے واضح رہے کہ دنیا بھار میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جن کے پاس یو سی اے وی سادہ لفاظ میں یو سی اے وی کا مطلب کچھ یوں ہے کہ ایسا ڈرون جو کسی ماہر پائلٹ کے بغیر چلے دشمن کے گھر گھس کر اس کی جاسوسی کرنے اور دشمن کی جانب سے کسی بھی خطرے کے وقت پہلے ہی نشان دعی کرتے ہوئے اسے میزائل کے ذریعے موت کے گھر اتارنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو ایسے ڈرون صرف دنیا میں چند ممالک کے پاس ہیں جن میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے شاید یہی وجہ ہے بھارت پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ترین ڈرون ٹکنالوجی کی وجہ سے خوف زدہ دکھائی دیتا ہے جس کے باعث پاکستان کا شمار انتہائی خطرناک اور تباہ کن ڈرون ٹکنالوجی رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے پاکستان کے پاس موجود ڈرون ٹکنالوجی کتنی خطرناک ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے پاکستان کے پاس موجود دشمن کی ناک میں دم کر دینے والا یہ ڈرون کیسے کام کرتا ہے یہ کون سے خطرناک میزائلوں کو ہوا سے فیر کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے نیچانا بناتا ہے اس کا وزن رفتار اور رینج کتنی ہے یہ مسلسل کتنی دیر فضاء میں پرواز قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ کتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے دشمن کے ٹکانوں کو تباہ کر سکتا ہے ان تمام تفصیلات کے بارے میں آپ لوگوں کو آگے جا کر مکمل تفصیل سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس سے قبل ہوا تینوں حضرات براغ نامی پاکستانی ڈرون بننے کی کہانی اتنی ہی دلچسپ ہے یقینا ایڈوانس پوائنٹ کے چاہنے والے اس کہانی کو سن کر اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے اس کہانی کا آگاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ براغ نامی پاکستانی ڈرون بننے کا آگاز اس وقت ہوا جب امریکہ کی خفیہ اجنسی سی آئیے کی سپیشل ایکٹیوٹیز ڈرونز پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون ٹکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ایک فارورڈ آپریشن کی بنیاد رکھتی ہے جس کا مقصد ڈرون اٹیکس کے ذریعے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا تھا اس کا آگاز 18 جون 2004 کو ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی افسوسناک بات یہ تھی کہ امریکہ کی جانب سے استعمال کی جانے والی یہ ڈرون ٹکنالوجی سے دہشت گردوں کے علاوہ بہت سی معصوم جانوں کا بھی زیاہ ہو رہا تھا جو پاکستان کو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا ان تمام حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کی مسلحہ افواج امریکہ سے یہ درکواست کرتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے علاقوں میں ڈرونز حملے کرنے کی وجہ جدید ٹکنالوجی سے لیس ایم کیو ون ڈرونز پاکستان کو مہیا کرے تاکہ پاکستان ان جدید ٹرین ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے خود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرے تاکہ معصوم شہریوں کی جانیں بچائی جا سکیں لیکن امریکہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی درخواست کو رد کر دیتا ہے کیونکہ امریکہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پاکستان اس امریکی ٹکنالوجی کی نکل اتار نہ لے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ڈرون ٹکنالوجی نہ دینے کا فیصلہ پاکستان کے لیے سونے پر سواگہ ثابت ہوا کیونکہ امریکہ کے انکار کے بعد پاکستان نے جنگی تیاروں کی طرح ڈرون ٹکنالوجی میں خود مقتار ہونے کا فیصلہ کیا بلکل ایسے ہی جیسے ایف سولہ تیارے پاکستان کو دینے سے انکار کیا تھا جس کے نتیجہ میں پاکستان نے جی ایس سوینٹین ٹھنڈر بنا کر اپنے تمام دشمنوں کو مہتوڑ جواب دیا پاکستان کے لیے فیصلہ انتہائی سود من ثابت ہوا اور یہی سے امریکہ اور خاص طور پر بھارت کی تباہی کا آگاز شروع ہوا کیونکہ یہاں سے پاکستان کے براکنامی ڈرونز کا آگاز شروع ہوتا ہے یو سی اے وی سے لیس ایسا ڈرون چاہیے تھا جو اپنے ملک کی نگرانی اور دشمن کی جھاسوسی کر کے بلکہ ضرورت پڑھنے پر دشمن کو ٹریک کرتے ہوئے ایم اسی وقت حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار سکے پاکستان نے براکنامی جدید ترین ڈرونز کو یو سی اے وی ٹکنالوجی سے لیس کیا گیا یعنی اب پاکستانی براکنامی ڈرونز دن ہو یا رات دشمن کو بھوڑ کر اسے نشط و نابوت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں براک کو بنانے کی ذمہ داری پاکستانی قومی آدار نیسکوم کو سونپی گئی جس نے پاکستان ائر فورس کے ساتھ مل کر اسے تیار کیا اس خفیہ پروگرام کو پاکستان نے مارچ 2015 میں منظر آن پر لائیا براک کی ازمیشی اپرواز کے دوران اس سے دو لیزر گائیڈڈ میزائل براک سے فائر کیے گئے اس طرح پاکستان دنیا کا آٹھوہ ملک بن گیا جس کے پاس یہ ٹکنالوجی موجود ہے دوستو ستمبر 2015 میں براک ڈرون کے ذریعے وادیہ تیرہ میں دشتگردوں کے تین عام ٹکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا گیا جس سے نہ صرف دنیا بھر میں پاکستان کے تیار کردہ براک نامی ڈرونز کی جنگی صلاحیتوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے بعد چوتھا ملک بن گیا جس میں جنگ کے دوران یو سی اے وی ڈرونز کے ذریعے اپنے ٹارگر کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہو پاکستان کی جانب سے بنایا جانے والا یہ براک ڈرون کسی طرح کے بھی موسمی حالات میں کام کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے اس کی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ رات کے وقت بھی دشمن پر کہری ضرب لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس کے دونوں پڑوں پر ایک ہارڈ پوائنٹ رکھا گیا ہے یعنی یہ ایک وقت میں دو لیزر گائیڈڈ نزائل براک اپنے ساتھ لے جاس سکتا ہے اس کے نبائی سات میٹر چڑھائی نو میٹر اور انچائی دو میٹر ہے براک ڈرون دو سو پندہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتا ہے جبکہ اس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے اگر بات کی جائے براک ڈرون کے نام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے استعمال ہونے والی براک سواری سے متاثر ہو کر رکھا گیا ہے دوستو اس ڈرون کا وزن ایک ہزار کلومیٹر ہے اس میں پانچ سو کلو گرام اس کا اپنا وزن جبکہ یہ اپنے ساتھ پانچ سو کلو گرام وزنی مختلف قسم کے اتھیار بھی لے جا سکتا ہے اس کے نیچے کی طرف ایک حرکت کرنے والا بال سینسر ہوتا ہے جس میں کیمرہ اور انفرا ریڈ سینسر لگے ہوتے ہیں دشمن کی نیندے حرام کر دینے کے لیے براک کو بنانے والے ادار نیسٹرون کے سابقہ چیئرمین اور پاکستانی نیوکلو پروگرام کے ایک اہم سینسدان ڈاکٹر سمر مبارک کے مطابق براک سٹیل تکنالوجی سے بھی لیس ہے براک دشمن کے ریڈار پر نظر نہیں آئے گا دوستو یہ ڈرونز بیس ہزار فیٹ بلندی پر مسلسل بارہ گنڈے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس ڈرون کا پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف دشمن کو پن پوائنٹ اور ایکوریسی کے ساتھ نشت و نبوت کرتے ہوئے بلکہ اسے صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیتا ہے یہ ڈرون ملکی معاشیت کو بچانے کے لیے بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ڈیویلمنٹ پر لاغت بہت کم آتی ہے اور آپریٹ کرنے یعنی چلانے کے لیے فیول بھی کم خرچ ہوتا ہے لیکن دوسری جنب جنگی تیاروں کے ساتھ اس کا معازنہ کیا جائے تو جنگی تیارہ صرف دو سے تین گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اور یہ ڈرون زیادہ دیر تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے براغ کی تمام تا خصوصیات سے پاکستان کے تمام دشمن اور خاص طور پر انڈیا بہت زیادہ خوف زیادہ ہے جدہ حالات کے پیشے نظر پاکستان کسی بھی صورتحال میں اس براغ نامی ڈرونز کو استعمال کر کے بھارت کو موت اور جواب دیتے ہوئے اسے نشط و نابوت کر سکتا ہے دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگے بان